بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکت سلام آپ سب کیسے ہیں امیرہ کیا فکر و حافظ پیر اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں ہوں گے آمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بیر کا دین ہے اور تین جون ہے اور فرس کے حوالے سے میں آج آپ پورٹو کا لیکسر دینے چاہوں گی تو آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہے اخلاق کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اخلاق کیا کا جو ورڈ ہے وہ اخلاق سے نکلا ہے اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے یعنی کہ خلق سے کیا مراتا ہے ہماری عدات ہمارے طور طریقے ہمارا جو برطاؤ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ وہ ہمارا اخلاق کے زملے میں آتا ہے دوسری طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہے اخلاق کا جو درجہ ہے دائرہ جو ہے سوری وہ بہت وسیع ہے اور اخلاق ہے کہ اعلیٰ درجات کی وسیع حدود میں سب سے بلاندرجہ ہمارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا کیونکہ پیغمبر اسلام جو ہمارے آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل کرنا تھا جو کہ قیامت تک انسانوں کے لیے باعث نجات ہے اور اس لیے میں ایک اور آپ کو ایکزمپل دوں اخلاقیات کے حوالے سے کہ بچپن میں ہمارے والد ہیں ہمارے استادزہ جو ہوتے ہیں اساتزہ سوری وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشر میں کس طرح رہنا چاہئے یعنی کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا برطاو کیسا ہونا چاہیے یعنی ہمیں سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے چھوٹوں کے ساتھ شفکت سے پیش آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد گالی گلوت سے پرہیز کرنا چاہیے ایک کناب کرنا چاہیے اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے یہ ساری صفات اخلاقیات کے زبنے میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو پیارے بچو آج ہم اس کی پہلے ریڈنگ کریں گے پھر اس کا جو ہے پسن اس کے ساتھ کریں گے تو یہ ہے اخلاق خلقی جمع ہے خلق سے مراد ملن ساری یعنی کہ میل جو خوش مزاجی یعنی کہ خوش اخلاقی سے ملنا اور مروت ہے مروت کا مطبط ہے محبت لہذا پسندیدہ آداد اچھی خسلتیں خسلت کا مطلب ہی آداد ہی ہوتی ہیں بہترین اطوار طور کی جمع ہے شریفانہ برطاؤ جو ہمارا دوسروں کے ساتھ سلوک ہے جیسی تمام صفات جو ہے اخلاق کے زبنے میں آتی ہیں ان صفات کا دلوق باطن کی خوبصورتی سے ہے یعنی کہ ہمارے اندر کے جو خیالات ہوتی ہیں جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں جسے انسان کے ظاہری برطاؤ اور رویے سے محسوس کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جو ہم اندر کسی کے بارے میں محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارا ظاہری برطاؤ جو ہے وہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے ایک بار صحابہ کرام